آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ہس کیوں نا کیونکہ روز کی طرح جو خبریں مکٹھی کرتے ہیں حالانکہ اتوار کے بعد جب منڈے کو آتے ہیں تو ہم عظم کرتے ہیں کہ آج وہ دن ہوگا جب سرکاری پولیسی اس چیزوں کو چینج کریں گے جب ملک میں ایشلی بہتری آئے گی لیکن جب کچھ لوگوں کے اتوار کے بیانات سنیں تو منڈے کو آکے ابھی لگ بگ چار بج رہے ہیں تو صبح کے آکے چار بے تک صرف لطیفے لطیفے ہم مکٹھے کر پائیں تو کچھ لطیفے ہم آپ کو س سنا دیتے ہیں ہماری آئی ٹی کی منسٹر آئی ٹی بہت بڑا امپورٹنٹ پورٹفولیو ہے اور آپ سمجھیں کہ شاید بہت سارے تجزینگار کہتے ہیں کہ آئی ٹی وہ انڈسٹری ہے جو پاکستان کی اکانومی کو اس وقت بچا سکتی ہے ان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا انٹرنیٹ کا چلے کہیں دنوں سے آپ کو پتا ہے کہ فائر وال کی انسٹالیشن کی وجہ سے انٹرنیٹ سپیٹ سلوڈاون ہوئی میاں پاکستان میں اور کنٹینیوسلی ہمارے فری لانس اور آئی ٹی کمیونٹی اس کا نقصان در نقصان مل گا انقریب ہم ایک پاڈکاست بھی کریں گے کہ آئی ٹی پروفیشنل کے ساتھ جو آپ کو بتائیں گے کہ نقصان کا سکیل آف ڈیمیج کتنا ہے لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پانسو ملین ڈالر کی انڈسٹری تھی پاکستان کی پچھلے سال جو اب تین سو ملین ڈالر کا نقصان کر چکی ہے یعنی کہ اب وہ لگ بگ دو سو ملین ڈالر کی رہ گیا ہے تو سکسٹی پرسنٹ اس انڈسٹری کا وائپ آف ہو گیا ہے اس چند سپین آف ڈیریشن میں جب یہ فائر وال لگ دیا ہے فائر وال کے بعد جو فستائیت ہونی ہے وہ تو ایک اور بات ہے جو پکڑ دھکڑ ہونی ہے جو ظلم ہون ہے وہ ایک سپرٹ چیز ہے لیکن صرف انسٹولیشن میں ایک چیز جو ہم نے غالباً اسی نوے ارپی خریدی ہے اتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو اس پہ جو ہماری آئی ٹی منسٹر صاحبہ ہیں ینگ خاتون ہیں پڑی لکھی ہیں یونیورسٹی آف وارک کی یونیورسٹی آف وارک کو چ فائدہ نہیں ہو اس تعلیم کا ان کو ان کا ٹوٹل کلیم ٹو فیم ہے کہ وہ خواجہ آصف صاحب کی رشتدار ہیں اس جیسے ان کو یہ پورٹفولیو ملا ہوئے شیزہ خواجہ صاحب ان کا نام ہے تو میری بہن فرماتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ اس لیے سلو ہو گیا کیونے لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں مثلا کہ ایک عورت کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی بربریت ہوتی ہے اور موڑ کے اس کو کہہ دینا کہ تمہاں ایسا ظلم زیادتی ہے بربریت اس لیے کہ اس تمہارے کپڑے نہیں ٹھیک تھے ظالم کو نہیں دیکھنا جو ظلم کر رہے ہیں جو وکٹم ہے اس کو دیکھتا ہے اس پہ نقص نکالنا ہے آپ نے ٹوٹر بین کیا جس کی وجہ سے لوگوں نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کیے آپ نے ہر جگہ لوگوں کے کریک ڈاؤن شروع کیا ان کے پوسٹ چیک کرنا چاہیے ان کے فون ہیک کرنا چاہیے کہ انہیں وی پی این ڈاؤن لوڈ کیے اور سونے پہ سواگا آپ نے جھوٹ بولا وی پی این استعمال کرنے سے ملک کا انٹرنیٹ ڈاؤن نہیں ہوتا مثلا کہ اتنا سٹریٹ فیس لائے تھا اور انہیں پریس کانفرنس میں کیا بھری محفل میں اور ان کو پتا کہ لاکھوں لوگوں نے یہ دیکھنا ہے فورن نیشنلز نے دیکھنا ہے لوگ ہستے ہیں ہمارے پر لوگ کہتے ہیں لو جی یہ بنے گی آئی ٹی انڈسٹری کی ہب جس کی منسٹر یہ بات کر رہی ہے مثلا کہ اب وہ غصے والا سٹیج نکل گیا ہے ہمارا وہ بے بسی والا سٹیج بھی نکل گیا ہے اب ہم اپنا کو پاکستانی تصور نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں سٹیزنز آف جبوٹی ایک ملک اور وہاں سے بیٹھ کے ہم پاکستان کو دیکھنا رہے ہیں کہ یہ کون پاگل لوگ ہیں یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ ہماری آئی ٹی منسٹر کا حال ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نون لی کے جو پیڈ کیمپینز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں ان کے ٹرولز پرموٹ کرتے ہیں کوئی سنس نہیں ہے بات میں کوئی چیز کا سر پیر بھی ہونا تو کہانی سپن ہو سکتی ہے لیکن ایسے ہی لوز بال چھوڑ دی تو جنہاں نے کہا ہم نے آپ کو لوز بال پیش کر دی چھکے کے لیے آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکیلز ہونا اندھائی ضروری ہے آپ کوئی بھی کام کریں کاروبار ہو نوکری ہو سکول کے اندر ہو جتنا آپ اچھا بولیں گے جس طرح آپ آرگیمنٹس اور تھوٹس اپنی پریزنٹ کریں گے اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی کلاریٹی آف تھوٹ ڈائریکٹلی ریلیٹیڈ ہے کلاریٹی آف سپیچ کو تو ای آن پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بیلڈنگ کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں اس کی فیزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک سکیل جو ہمارے پاس ہے جس کا ہمارا اندرول بیکراؤن بھی ہے ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں ایکریکلچر انڈرسٹری تو مریم نواز نے تباہ کی ہی کی پنجاب کی جب انہوں نے گندم کا ریٹ فکس کرنے سے اور گورنمنٹ پی آؤٹس منہ کرنے سے کیا باقی ایٹی انڈرسٹری کی رہی گئی قصر نکال دی آپ کے فائر وال نے جو ہماری ہسٹورکلی ایک بہت بڑی ایکسپورٹ انڈرسٹری دی ٹیکسٹائل اس میں لگ بگ سو کے قریب بڑی ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے یہ بہت نقصان دیں کیونکہ ابھی جو صرف سکیل آف ڈیمیج ریپورٹ ہو رہا ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے اس مارکٹ میں جہاں پہ کسی کے پاس نوکری نہیں آفر کرنے کو بزنسز نہیں کھول رہے ڈیڑھ لاکھ لوگ لے آف ہو گئے جب ملکوں میں انقلاب آتے ہیں تو اس کی مین وجہ ہوتی ہے غربت وہ اس نیچ پہ پہنچ جاتی ہے کہ عوام جو ہے وہ مجبوری کے تیت سڑکوں پہ آتی ہے اکثر اوقات سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں آتی اگر آپ بنگلہ دیش والی چیز بھی observe کریں تو بیسک مدہ jobs تھا decline of economy تھا shrinking of companies تھا بنگلہ دیش میں جس نے لوگوں کو end میں مجبور کیا اس کا spark of point تھا ایک یہ جگہ تھوڑا پٹاخہ بجا تو لوگوں کٹھے ہو گئے انفورچنیٹلی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جب transition of power اس طرح ہوتی ہے ملک کے ذاتر نقصان ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ڈیڑھ لاکھ کا فگر کوئی چھپا ہوا نہیں ہے لیکن میں ایک چیز پہ حران ہو سلمان بھائی کہ میں پچھلے دو دن سے observe کر رہا تھا میڈیا چینلز کیا ریپورٹ کر رہے ہیں سوائے امران خان کے بشرا بیگم کے فیض حمید کے روف صاحب کے روف حسن صاحب کے ان کے نہیں سپوکس پرسن پکڑے گئے تھے میڈیا سیل ان کے اور کچھ ریپورٹ ہی نہیں ہو رہا مرد ڈیڑھ لاکھ لوگ کی نوکری ختم ہو گی فیصلہ بات چینیوٹ والے ایریاں میں ایک سو بڑی انڈسٹری بند ہو گیا ہے ان کے سرمایہ دار ملک سے پیسہ باہر لے گیا ہے اس پہ کوئی ریپورٹنگ نہیں ہو گی وہ ٹائم مجھے یاد ہے پہلے نون لیگ کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں جب تھوڑا سا نا کب پانچ زار لوگ لے آف ہوئے ہیں آٹھ ہزار لوگ کی نوکری کے تو قرآن مچ جاتا تھا شور مچتا تھا ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا حکومت نے ظلم کر دیا مہنگائی کے رکارڈ توڑ دیئے لوگ محبت نہیں کرتے مجھے یاد ہے وہ وقت جب پی ڈی ایم کی جماعتیں تحریک لیڈ کرتی تھی مہنگائی کے خلاف تو اب میرے خیال ہے اس ملک کی سب سے بری پوزیشن کے ذمہ دار بھی وہی بیٹھے ہیں تو یہ جو دپلیسٹی ہے یہ جو کانٹریڈکشن ہے اس کو ریکنائیز کر لینا چاہیے ساری عوام کو کہ یہ لوگ ہمارے مخلص نہیں ہیں یہ صرف ان لوگوں کے مخلص ہیں جو ان کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ جن کی انڈسٹرییاں بند ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی محبے وطن ہیں انہوں نے کہا جناب ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری انڈسٹری ایک ہی وجہ سے نہیں چاہتی کہ جو فیول ہماری انڈسٹری میں جاتا ہے چاہے وہ بجلی کی مد میں ہو چاہے گیس کی مد میں ہو وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہم ایک سپورٹ ہی نہیں کر سکتے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا گوھر اجاز صاحب جو اس لیک سٹی کے مالے ہیں جو خود بھی انڈسٹریلس ہیں ان کے بیانات عمران خان کے دور میں حالانکہ وہ ہر حکومت کے ساتھ بڑے قریب رہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قریب ہیں وہ انٹیرم گورنمنٹ میں بھی رہے چکے ہیں لیکن انہوں نے اس وقت یہ تعریف ضرور کی تھی عمران خان کی اس وقت ہمارے پاس تین سال کے ٹیکسٹائل آرڈرز بکٹ ہیں یہ عمران خان صاحب کے دور کی بات ہے تو اگر عمران خان صاحب اتنے برے تھے اتنے جاہل تھے اتنے ڈکٹیٹوریل تھے فیض حمید صاحب کنسپیریسی کر کے وہ نائیتھ میہ کرواتے تھے انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا لیکن میشہ تو چلا رہے تھے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اتنی بڑی بے روزگاری کرونا وائرس میں بھی کریئٹ نہیں ہوئی تھی پاکستان میں جتنی ابھی ہو گیا ہے تو ابھی کونسا مرض ہے ابھی تو وہ جو منکی پاکس والا مرض ہے وہ آئے ہیں نہیں جس دن وہ یہاں پہ آگئے اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے کہ وہ یہاں پہ بڑے سکیل پہ آئے یہ تو ختم ہو جائے گیا میں نے یہ خود ہی چھوڑ دیں گے یہ کہ جناب سوری ساڑھے گل نہیں ہوتا تو دیلیز ای ڈیفرنس عمران خان صاحب کی تنقید ہم انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں نونلیک انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں دیکھیں جب ہم ٹائمز کمپیر کرتے ہیں تو ہر آنے والا دن پی ڈی ایم کی حکومت کیلئے برے سے برہ ہوئی جا رہا ہے دیکھیں آئی ایم ایف سے لون آپ کو مل گیا آئی ایم ایف سے لون پی ٹی آئی کو بھی ملا تھا ویسے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں جو آئی ایم ایف سے لون کی فارمل اگریمنٹ ہوئی تھی شاید اب آئی ایم ایف اس پہ فالو تھروں نہ کرے شاید وہ پیسے نہ دے کیونکہ اس نے ڈیکلیئر کی کہ ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے لیکن آئی ایم ایف کا لون جو آپ نے سیکیور کیا وہ خان صاحب نے بھی کیا تھا خان صاحب نے جب ایکانومی انہیرٹ کی تھی تو کرونا وائرس آ گیا تھا آپ نے جب ایکانومی انہیرٹ کی ہے تو آپ کے بقول خان صاحب کی بری پولیسیز چال رہی تھی تو آپ کو دونوں گورنمنٹ کو ایکانومی تف پوزیشنیں ملی آپ نے ریکاوری کی لیکن انفرشنلی آپ ابھی نہیں کر پا رہے ڈیفرنس کیا ہے اس وقت ایک بھی پاکستانی آکے پیچھے نہیں کھڑا پاکستانی اشرافیہ نہیں پاکستانی عام شہری they are not interested آپ کا relationship with the people of Pakistan zero ہو چکا ہے آج ہی پریس کانفرنس کے سلمان اکم راجعہ وغیرہ پہ جہاں پہ انہوں نے پورا incident دھرایا اپنے حلقے کا جہاں سے آن چودری صاحب الیکشن جیتے ہیں انہوں نے incident دھرایا نوار شریف کی حلقے کا جہاں سے نوار شریف صاحب شاید الیکشن ہارے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے جو ان کا نام مجھے بھول رہا ہے یاسمین راشد صاحبہ سے تیکیو سلمان جب لوگ یہ باتیں سنتے ہیں یہ realities دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صرف پنجاب کے اندر جو الیکشن کمیشن پاکستان حرکتیں کر رہے ہیں مجھے پورے صوبے میں جہاں جہاں پہ لوگوں نے objections ریس کی ہیں ان کے tribunals بن کے cases تقریباً سنوائی complete ہو چکے یہاں پہ tribunals نے سنوائی شروع نہیں کی اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ باقی سارے صوبوں کے اندر جو ان کے courts نے high courts نے judges appoint کی ہیں وہی لوگ سن رہے ہیں tribunals کو ماں سوائے پنجاب کیوں کیونکہ پی ایم ایل این واقعتاً اس الیکشن میں پٹی ہے اور ان کو پتہ ہے جب پنجاب کھلے گا تو result ہی تبدیل ہو جانے تو ہر حال میں ای سی پی اور قاضی فائز ساپ کوششے میں لگے ہیں کسی طرح یہ معاملہ ڈھکا چھپا رہے لیکن یہ نہیں رہ سکتا especially اس مہنگائی کے دور میں especially joblessness کے دور میں لوگ آپ کے گریبانوں سے آپ وہ گسٹیں گے ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک بڑا unfortunate incident ہویا ہے اسلامباد کی ایک بیکری میں social media پر report ہونا شروع ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک بیکری کے اوپر وہ گئے تھے اپنی بیگم کے ساتھ تو وہاں پہ جو ملازمین تو انہوں نے بتمیزی کی تھی not because of pti ai انہوں نے بتمیزی کی تھی ان کے قادیانی کیس والے فیصلے سے آپ نے اپنے لوگوں کے اندر اتنا gap create کر دیا کہ لوگ آپ سے relate ہی نہیں کر سکتے میرا خیال ہے اگر مریم نواز صاحبہ اپنے security protocol کے بغیر چلی جائیں liberty market law شہر میں ان کو جو باتیں سننے کو ملیں گی وہ برداشت نہیں کر سکیں گی اگر پرائیم نیسٹر صاحب security detail protocol کے بغیر چلے جائیں گئیں وہ بھی حران ہوں گے آسم منیر صاحب ہمارے chief of army staff قوم کے باپ پی ٹی آئی کے بقول وہ چلے جائیں نون security areas میں پھریں بات کریں لوگوں سے وہ حران ہوں گے لوگ کیا جواب دیں گے وہ حران ہو جائیں یہ لوگ ان کو جو اصلی آئینہ دکھائیں گے کہ ملک میں کتنے ظلم اور بربیتیت ہو رہا ہے تو اشرافیہ اور پاکستان کی پیپل میں کوئی relation نہیں رہا جو وہ انڈسٹریلیس ہیں وہ بار بار پٹ رہے ہیں کہ بھائی آپ بجلی سستی کریں میں چھوٹی سے آپ کے سامنے حقائق رہنا چاہوں گا یہ بھی گوھر جاہ صاحب نے دیا پچھلے مہینے جو بجلی کی production cost یعنی کہ پاکستان جتنی بجلی produce کی ہے تو پر یونٹ اس کی production cost نو روپیہ تھی نو روپیہ فی یونٹ میں بجلی cost کی ہے اور on average ہم نے بیچی 40 روپیہ کی تو 31 روپیز پر یونٹ سرکار نے profit لیا اور وہ profit کہاں جا رہا ہے IPP کپیسٹی چارجز کی پیمنٹس میں جب ہم نے مزید ریسرچ کی IPP میں تو ہمیں پتا چلا کہ جو مین کپیسٹی چارجز کی پیمنٹس ہمیں تکلیف دے رہی ہیں وہ دوزہ تیرہ سے ستارہ کی لگائی ہوئی ہیں نون لکھ کے دور کی کیونکہ ان کی پالسیز بہت بری تھی اور وہ کپیسٹی چارجز اگر ہم ری نگوشیٹ کریں تو آپ کے بجلی گل میں 30 سے 40 فیز کا جنون فرقہ آ سکتا ہے نوٹ یہ دو مینے کا جو آزی ریلیف باپ اور بیٹی نے بیٹھ کے عوام کو چورن بیچا تھا ویسے اس میں بھی میں کو بتا دوں انہوں نے ریلیف دیا دو سو یونٹ سے اوپر والوں کو اگر آپ دو سو یونٹ آپ کا لیچسے ایک سو نوے یونٹ بیل آتا ہے اور آپ سکتے ہیں یہاں اسی دو سو یونٹ آلے سلایب چاہ آجائیے تاکہ سنون ریلیف مل جا چودہ روپے فی یونٹ تو دو مینے آپ ریلیف دیں گے پھر تیسرے مینے آپ کو جو ٹیریف لگے گا دو سو یونٹ کا لگ پتا جائے گا اور یاد رکھئے کہ ایک دفعہ آپ دو سو یونٹ سے اوپر چلے گے ٹیریف میں تو پھر چھے مینے لگاتار آپ کو بل دو سو یونٹ سی نیچے لانا کا واپس ٹیریف کم کرنے کے لئے تو یہ ٹرک ہے میرے بھائی پلیز اس میں نہ گریے گا لانگ ٹرم ریلیف تب ہی کریئٹ ہو سکتی ہے جب کوئی اکاؤنٹیبل ہولڈ ہو اکاؤنٹیبلٹی کی بات سے یاد ہے کہ فیض حمید صاحب ایک کیس میں بھی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں فیض حمید صاحب ایک کیس میں جو مختلف لوگ اریسٹ ہو رہی ہیں اور میں ایک پورا آپ کے سامنے نقشہ پینٹ کرنا چاہوں گا شبازگیل اریسٹ ہوتا ہے پورا میڈیا کہتا ہے کہ جناب عمران خان کے سارے راز فاش ہو گئے سارا نیٹورک پتا چال گیا وہ ظلم و بربریت کے بعد نکلتے ہیں کچھ وقت جاگ ہو جا کے ملت سے بھائی سے جاتے ہیں ازر مشوانی اریسٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب صاحب کچھ پکڑا گیا ہون کو ہی نہیں بچے گا مشوانی صاحب بھی چلے جاتے ہیں پی ٹی آئے کے دفاتر پر ریڈ ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بچی پکڑی جاتی ہے ہجاب والی اینک والی بلکل معصوم سی بچی اور کہا یہ گیارہ لاکھ یا پتہ نہیں کتنے لاکھ کاؤنٹ آپریٹ کرتی ہے وہ بیل لے کے باہر آ جاتی ہے عمران ریاض خان ریسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جناب صاحب کچھ پاہ چل گیا یعنی کہ پی ٹی آئے کا کوئی بھی بندہ آریسٹ ہوتا ہے یا کوئی بندہ جس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئے کا بندہ ہے یا ان کے بڑے قریب آریسٹ ہوتا ہے جو پورا میڈیا نیریٹیو راند کرتا ہے کہ جناب سب فیصلے ہو گئے ان پی ٹی آئے فار گئے فیض حمید صاحب والے معاملے میں بھی لگ ایسے رہے کہ زیادہ تر کہانی ہیں فیض حمید صاحب والے جو مجارٹی ایویڈنس موجود ہے وہ ٹاپ سٹی والے اب ایک پورا بیانیاں بنائے جا رہے کہ بشرا خان صاحبہ جو ہیں وہ وعدہ ماف گواہ بن جائیں گی فیض حمید ان کو رابطہ کر کے عمران خان کو پیغام پنجاتے ہیں یہ سب کچھ نیریٹیو سپننگ ہے کوئی اصلی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ بجلی کے مسئلے نے ہمیں تباہ کر دیا اچھا اگر نون لیگ سے کاؤنٹر کوئشن کرو نا بجلی پہ انٹرنٹ کسی چیز پہ تو وہ کہتے ہیں نو مہیں آج ہم آپ کو نو مہیں کی حقیقت بتا جاتے ہیں پورے کا پورا نو مہیں کا مقدمہ جو عمران خان کو لنک کرتا ہے ایونٹ سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب تو ارسٹ ہو گئے تھے جب نو مہیں کا وقوع ہوا تھا وہ کیا ہے کہ دو پولیس ایلکار ڈسکائز پہن کے زمان پارک کے اندر داخل ہوتے ہیں ساری سیکیورٹی کے ثروت جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم پہ ہون جاتے ہیں جہاں خان صاحب اور بڑے کلوس ان کے لوگ پندرہ سولہ لوگوں کا ڈرائنگ روم میں ان کا بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح نو مہیں جب میں آرسٹ ہوتا ہوں تو ہم نے کس طرح تبائی کرنی ہے کس طرح آرمی کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ اس کو استعمال کریں یہ وہی ہے جو مثلا یہ وہی مقدمہ ہے اوڈی لوگوں کی طرف سے جنہوں نے رانہ سناؤلہ والا ڈیٹھ سو کلیوگرام ہیروین والا مقدمہ بنایا تھا کہ جناب رانہ سناؤلہ صاحب اپنی گاڑی میں ہیروین کی ڈلیوری دینے جانے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا رنگے آتوں آپ اکل لڑائیں کہ عمران خان صاحب میں کہتا ہوں جی نو میں کی وہ پلیننگ کار رہے تھے عمران خان صاحب لٹرلی ٹیررزم کی پلیننگ کار رہے ہیں اور دو انون بندے جن کو کوئی نہیں پچانتا کوئی نہیں جانتا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا تو عمران خان صاحب دنیا کا سب سے جاہل آدمی ہے اور ان کے جتنے مشیر ہیں وہ سارے جاہل ہیں یا اتنا وہ عالی ڈسکائز تھا کہ جو وہ دونوں بندے تھے پولیس اہلکار وہ لٹرلی کوئی پارٹی میمبر لگ رہے تھے یعنی ان کی شکل علی مین گھڑناپور سے مل جاتی کہ وہاں بیٹھے سن رہے تھے اتنے نونسنسکل ہوتے ہیں جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تو جلجز نے اٹھا کے باہر پھائیں گے یہ نو میں کی دیالیٹی ہے اور نو میں پہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آئی پی پیس و کپیسٹی پیبنٹ زیادہ جانا شروع ہو گی تھی ملک میں دہشتگردی بڑھ گی تھی تو جس چیز کی پیچھے یہ لوگ چھپ رہے ہیں وہ چیز بھی اتنی سٹرانگ نہیں ہے عمران خان کا لنک ماں سے ہی نکلتا تو یہ ڈیسپریٹ ہے انسی وقت رادر دین اپنا ٹائم ضائع کرنا پولیٹیکل وکٹمائیزیشن کے لیے جو خان صاحب نے بھی کیا تھا وقت ضائع آپ ملک کے لیے کام کریں آپ ایفرٹس کریں ملک بہتر ہو لیکن وہ آپ ایفرٹس تب کریں جب آپ ملک میں پھر سکیں جب آپ لوگوں سے انٹریک کر سکیں جو یہ بزنس کمیونٹی لہور چیمبر آف کومرس ہے ان کو فیس کرنے کو تیار نہیں دیپارٹمنٹس وہ اس وقت آگ بگولہ ہوئے ہیں آئے دن ویڈیوز آئی اور ہوتی ہیں مو ماری کی چیمبر آف کومرس کی میٹنگز میں سرکاری اوفیشنز کا ساتھ یہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں زندگیہ تباہ ہو گی اور اس سب کے اندر میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جگنو محسن صاحبہ نے شوکت صدیقی صاحب جو ایک میں سمجھتا ہوں ہیرو ہیں قوم کے ہیرو ہیں جج تھے اسلامباد ہائے کورٹ کے جن کو ڈس آنیوری ڈس چارج کیا گیا تھا ان کی ڈوٹی سے ایک جھوٹے الزام پہ اور پھر یہ دوزار چوبیس میں اپنا مقدمہ جیت کے انہوں نے ثابت کیا کہ جناب میرے پہ آروپ جھوٹے لگتے ان کا انٹرویو دیکھیں تیس پینٹیس منٹ کا ہے ون پنٹ فائیو ایک سپیڈ پہ لگائیں دیکھیں ضروری ہے دیکھنا سب کے لئے انہوں نے سب کچھ بے نکاب کیے انہوں نے بتایا کہ فیض عمید صاحب ان پاس کیسے آئے تھے کیا آفریں دی تھی کیا دھمکیاں دی تھی کن کیسز کیلئے آفریں دھمکیاں دی تھی انہوں نے بتایا فیض عمید صاحب نے ان کو بتایا کہ باجوا صاحب نے میری بیشتی کہی یعنی کہ کمر باجوا صاحب وہ چیف تھے کہ جناب تم سے ایک ہائی کورڈ کا جج نہیں سمالا جا رہا تو یہیں پہ جناب سیکشن سکس دونوں بندے فارق یعنی آپ وہ دو نمبر کام نہ کریں آئیس پی آر کی طرح کہ کہیں جی ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا جب وہ باوردی تھے اور جب وردی اتر گی تھی اور سیویلین بند گئے تو تب انہوں نے پولٹیکل انٹریفیرنس کیا آپ کریں ٹرائے پولٹیکل انٹریفیرنس کے لیے کریں لگ پتا جائے گا سب کو ایک دفعہ سب کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور پھر شاکر صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح ان کے پیٹی بھائی باقی ججوں نے برا برتاؤ کیا ساکب نصار نے کیا برتاؤ کیا عاصف خوصہ نے کیا برتاؤ کیا یہ جو انہوں نے پورا ڈیزائن آپ کو بنایا ہے یہ آپ کی خیال سے کمر باج بار فیض امید کو کوئی خواب آیا تھا یہ ستتر سال سے ہو رہا ہے جوڈیشنل مرڈر تھا بھٹو صاحب کا یہ ظلم چل رہا ہے جوڈیشنلی ایسے ہنڈ ان گلاب ہے تو ہم کیسے مان لیں قاضی فائزہ صاحب ڈیفرنٹ ہیں اسپیشلی جب شوکر صاحب اپنا کیس جیتے ہیں اس کے بعد چھے جیزیں لیٹر لکھا کہ جناب ساڑھے نال بھی ایئی ہو رہا ہے کچھ کرو قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا میں نے تجھے دیکھا میں دیکھوں گا تو میں کر دوں گا پورا ملک گوئیاں دے رہے ہیں چیخیں مار مار کے یہ ابھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے عون علی خوصہ بہرہ آگئے برامد ہو گئے ہیں سر ان کی آمد ہو گئے وہ پہلے تھوڑی دیکھیں نا روح پوش ہوئے ہوئے تھے اب وہ وجد میں آکے سامنے آگئے ہیں تو کائی صاحب پوچھیں کہ در گئے تھے بھائی آپ عمران ریاض کان پٹ رہ کے کائی صاحب بلے ہیں پوچھیں کہ میں کہاں تھا میں داغوں گا سب کچھ دیکھیں یہ وہ نہیں کریں گے وہ زیادہ انٹرسٹیٹ ہیں اپنی لیگیسی ڈیفائن کرنے کے لیے بتانے کے لیے وہ کتنے اچھے ہیں رینڈم جنرلسٹ پہ توہین کے الزام لگانے کے لیے کہ جناب اس نے توہین کی انہوں چوکلو یہ ہو کیا رہا ہے تو جب آپ یہ سارا نظام ان ماسک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کیسے کیسے تھی ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ ایک بندے کے ساتھ کلوڑ کر رہا تھا خواجہ صرف ٹی وی پہ چیخیں مار رہا ہے کہ جناب باجوا صاحب بھی تھے فیض صاحب بھی تھے اور وہ تو ہمیں بھی آفریں کہا رہے تھے یہ ریالیٹی ہے اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ والی اسٹیبلشمنٹ ڈیفرنٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک کلچر ہے کہ عورتوں کو مارا جاتا ہے بیویوں کو اور پھر وہ چپ رہتی ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ گھر کی عزت باہر نہیں اچھا لی جاتی ہے جناب گھر کی عزت اگر عورت ہے تو گھر کی عزتوں کو کٹا جاتا ہے اگر میں اور سلمان پاکستانی شہری پاکستان کا فخر ہیں ہم اس کی پرائیڈ کا حصہ ہیں تو ہمارے ساتھ ایسی کریں گے آپ یہ ظلم کریں گے اگر شوکت صاحب ایک آن آج بھی اس بندے کی کوئی اربن پرابٹی نہیں ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلامباد ہائے گھڑ کا جاج ہے اس کے پاس کوئی شہری پرابٹی نہیں ہے وہ ابائی گھر میں اپنے گاؤں گھر میں رہتا ہے کینیو امیجن یہ ہو سکتا ہے تو بھائی آپ کے ملک میں کئی ہیرو ہیں کئی لوگ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیروز کو اپریشیٹ کرتے ہیں مرنے کے بعد زندگی میں کر دیں ملک کا بھلا ہو جائے گا اور یہ جو دوست تھے جو کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت تھی خان صاحب کی دوزہ اٹھارہ میں اس سر چھوڑیں آج خان صاحب سرات مستقیم پہ اس کے لئے ان کو سلوٹ ہے جو جو بندہ توبہ کر کے سیویلین سپریمیسی کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن کیا پی ٹی آئی والے جواب دینا چاہیں گے کہ ان کے دور میں شوکت صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے تب کس کس کو لیٹر لکھے تھے کہ میں ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اس پر نظر سانی کیجئے دیکھا جائے یہ کیوں ہو رہی ہے نہیں کریں courage رکھیں moral courage رکھیں سچ کو سچ کہیں غلط کو غلط کہیں انشاءاللہ اللہ اس ملک کے لئے بہتری کرے گا کوئی situation non recoverable نہیں ہوتی اور ایک چیز چھوڑ دیجئے کہ جو چیز بظہار fact نہیں ہے اس کو نشر کرنا چھوڑ دیں اس میں belief کرنا چھوڑ دیں یہ روز anchor آتے ہیں ٹی وی پہ نیا سے نیا منجن بیچتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ریالٹی یہ ہے کہ economy کا برا حال ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو economic policies ہیں وہ IMF controlled ہیں economy کو بہتر کرنے کے لئے جو بھی step لیا جا رہا ہے وہ نہیں کام کر پا رہا government fail کر دی اس کے اندر reality یہ ہے کہ ایک party کا mandate actually چھوڑی ہوا ہے پہلے کیا ہوتا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں آج کی date میں ان کا mandate چھوڑی ہوا ہے reality یہ ہے کہ ایک political leader کو اندر رکھا جا رہا ہے فروی کیسوں پر reality یہ ہے کہ جن کو مسلط کیا گیا ہمارے اوپر آٹھ کے election کے بعد وہ نہیں result دے پا رہے ہیں آپ ان سب کے خلاف نکلیں اعتجاج کریں اعتجاج آپ کا جمہوری حق ہے سچ کو سچ کہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا لیکن جھوٹے کا ساتھ کوئی نہیں دیتا آج فیض صاحب اندر ہیں تو وہ بیٹھ کے سوچتے تو ہوں گے ایک وقت میں اپنے آپ کو the most powerful man in پاکستان سمجھتا تھا آج وہ اندر ہیں وہی شوقت صاحب جنگ سا فیض صاحب نے ظلم کیا تھا آج وہ سچے ثابت ہوئے ہیں تو یہ جو پاور ہوتی ہے نا یہ ہر وقت شفٹ کرتی ہے سچ نہیں چینج کرتا کبھی بھی سچ اسی طرح قائم رہتا ہے آپ کا سننے کا شکریہ کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونٹائز ہی رہے گا اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں ادھر کی گراؤنڈ نہ ہم گھبرائیں گے کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو تین ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ و تعالیٰ فالو کرنا ہے سب سے پہلا آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے دوسرے نمبر پہ آپ تین ہزار روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کورس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس تین ہزار روپے کی سسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹنٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیو ملے گا جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں جو ہمارے اگزسٹنگ چینلز اور بکیہ چینل ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائیں گے ہیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں آپ ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزی طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے ای آن کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائیے فریڈم آف سپیچ کے لئے وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی جسے ہم اختلاف کریں چاہے کسی سیاستدان کی جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوئے ہیں کیوں؟ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاؤس پہ آپریٹ کرتے ہیں یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکورٹ کانٹنٹ بننا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اتنی بڑی ڈاز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کیلئے آواز اٹھائے اور بات کی فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں یعنی کہ یہ تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف سویچ باہر کے ملکوں میں اگزیسٹ کرتی ہے ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں اس ریڈ لائنز کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجئے شکریہ